بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی دی ہے یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان چاہے تو اس وقت کے ایک ایک منٹ کو بچا کر ایسے کاموں میں صرف کر سکتا ہے کہ ایک منٹ سے انسان جنت الفردوس کا مستحق بن سکتا ہے وہ ایسے کہ اس ایک منٹ کے اندر بڑے بڑے عامال ہو جاتے ہیں کہ ظاہراً وقت تو بہت کم لگتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس کم وقت میں کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے عامال کے بدلے بہت بڑے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جس نے اپنی ساری زندگی کفر کے اندر گزاری ہو اور وہ ایک مرتبہ صدق دل سے یہ کلمے کو پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی کفر میں گزاری ہوئی ساری زندگی کو اور اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اب ظاہراً دیکھا جائے تو اس کلمے کو پڑھنے میں انسان کا ایک منٹ بھی صرف نہیں ہوا لیکن اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دی اسی طرح اگر کوئی شخص ہے جس کے ہزاروں گناہ ہیں لاکھوں گناہ ہیں گناہوں کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے اور اس دوران اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں گڑ گڑا کر اپنی گزشتہ زندگی کی اوپر پشمان ہو کر شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کی حضور توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں آپ سے اور جو گناہ میں نے کر لیا اس کی اوپر شرمندہ ہوں آئندہ کی تصدیق کرواتا ہے کہ آئندہ میں ان گناہوں سے بچتا رہوں گا تو ظاہری اس عمل کے اندر ایک منٹ یا اس سے بھی کم وقت لگتا ہے اگر دل کا ارادہ اور دل کی نیت اچھی تھی تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اسے اس ایک منٹ میں جنت کا مستحق بنا دی اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہے اور نیک عامال میں لگا ہوا ہے اگر وہ اس ایک منٹ میں سبحان اللہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو یہ بہت بڑے عامال ہیں اگر ظاہرن دیکھا جائے تو ایک منٹ کیا چوتھائی حصہ بھی اس چیز کے اوپر خرش نہیں ہوتا کہ انسان سبحان اللہ کہہ یا الحمدللہ کہہ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ اتنے بڑے عامال ہیں اتنے بڑے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر اتنا عجر دیتے ہیں کہ انسان کا عامال نامائی بھاری ہو جاتا ہے مزان عامل بھر جاتا ہے اور میرے دوستو یہ ساری چیزیں ہمیں ابھی نظر نہیں آرہی اور جس دن یہ ظاہری آنکھ بند ہوگی اور حقیقی آنکھ کھلے گی تو اس دن معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے یہ زندگی ہمیں کتنی بڑی نعمت اتا کر رکھی تھی اور اس کا ایک ایک منٹ کس قدر قیمتی تھا اب اگر ہم اس کی قیمتی ہونے کو نہیں پہچانتے اور اس کو فضول کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں جیسے کہ فضول مباحث کے اندر سیاسی مباحث کے اندر اور دوستوں کے ساتھ کھیل کود کے اندر اور فضول قسم کی لغویات کے اندر اگر ہم ان اوقات کو صرف کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے کہ مسلمان کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے